گھر کے اندر دوستو آئی دو نئی اور مہمان پلک اور اکانچہ ان کے آتے ہی گھر والوں کے لڑکوں میں افراد تفریح مچ گئی کہ ان دونوں سے آخر بات کون کرے گا کبھی جڑھ حدیث تو دوستو فکرہ انسان ان دونوں سے بات کرتے ہوئے نظر آئے فکرہ انسان تو اکانچہ کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئے اور دوستو ان کی کافی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور اکانچہ پوری بھی ابھی فکرہ انسان سے امپریس ہو گئی کیونکہ دوستو انہوں نے وارڈروپ میں کپڑے رکھوائے اکانچہ پوری کے اور ان کی پوری مدد کی ان کا سمان جمانے کے اندر ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے فکرہ انسان کو اکانچہ پوری نے کہا تم یار کافی زیادہ فنی ہو اور ہیلپفول بھی ہو تم میں دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ تم اتنے ہیلپنگ نیچر کے ہو لیکن تم مجھے کافی سویٹ لگے دوستو یہاں پر وہ کہتے ہوئے نظر آئے میں نے بتایا تھا اسٹیج پر بھی کہ میرا نام فکرہ انسان ہے میں کافی ڈیسینٹ ہوں اور میری شکل یا پھر میری باتوں پر مت جاؤں میں دل سے کافی اچھا ہوں اس پر پلک بھی کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ پہلے سب لڑکے یہی کہتے ہیں اور پھر دوستو یہاں پر اکانچہ کہتی ہے تمہارے بات کو امیناس میں بیچھے مت لاؤں اور سب ہسنے لگتے ہیں دوستو سبسکرائب کریں اور بھی لائف